بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانی شیگری کلچر میں خوش آمدید گندم کے حوالے سے انتہائی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جو دو اس چینل پر نہیں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر لازم کلک کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو کلہ منڈی کا وزڈ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گندم آپ کو کہیں بھی ایک من گندم بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی ہر طرف مکہی کا سیزن ہے مکہی ہی آ رہی ہے لیکن گندم آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گی ساتھ ساتھ منڈی کا وزڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گندم کے بارے میں بتاتے ہیں تو پچھلے کافی دنوں سے یہ ایک افواہ چلی ہوئی تھی روز سے گندم آ رہی ہے باہر سے گندم آ رہی ہے گندم کا ریٹ تین ہزار ہو جائے گا گندم کا ریٹ بتی سو ہو جائے گا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کا ریٹ جو ہے وہ تین ہزار نو سو ہے اس سے کم ہونے کے چانسیز بلکل بھی نہیں ہے ہاں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے جو کہ ہو بھی گئی ہے تو جن لوگوں نے گندم سٹاک کی تھی یا گندم رکھی ہوئی تھی کہ گندم کے ریٹ بہت کم ہے تو ان کے لیے یہ بہت سنہری موقع ہے کہ گندم نکال دیں فیلحال گندم کا جو ریٹ مارکیٹ میں چڑھ رہا ہے پہلے تین ہزار نو سو سے لے کر چار ہزار ایک سو روپے تک تھا لیکن آج پنجاب گلہ منڈی میں تمام گلہ منڈیوں میں تین ہزار نو سو سے لے کر چار ہزار دو سو پچیس روپے تک ریٹ ہو گیا ہے گندم کا اگر اوپن مارکیٹ کی بات کی جائیں تو چار ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر چار ہزار چار سو پچاس روپے تک جو ہے وہ گندم فروخت ہو رہی ہے اوپن مارکیٹ کے جو گھر والے لیتے ہیں منڈی سے وہ تو اگر دوسری اسلام آباد میں بات کی جائے جو بغیر پرمٹ کے بیجتے ہیں تو وہ تقریباً چار ہزار پانچ سو سے لے کر چار ہزار چھ سو رپیہ تک گندم جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں تو گندم کے ریٹ میں ماشاءاللہ سو سے دو سو رپیہ تیزی آئی ہے پہلے کی نسبت تو انشاءاللہ یہ ریٹ پانچ ہزار سے اوپر جائے گا جو کسان بھائیوں نے گندم رکھی ہوئی ہے وہ ذرا حوصلہ کریں یہ کبھی بھی چانسز نہیں ہیں تین ہزار نو سو سے نیچے آنے کے کیونکہ حکومت نے تین ہزار نو سو میں لی ہوئی ہے آپ کے علاقے میں گندم کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ